دیکھو جانو کیمو عزوز دوستو اسلام علیکم دوستو دنیا کی تقریبا ہر ملک میں ایزی ٹرانسپورٹیشن کے لئے بریجز بنائے جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے دنیا کی ٹاپ انبیلیویبل بریج کے لسلے کے آیا ہوں جو آپ نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نمبر دس پر ہے لگونہ گارجن بریج دوستو آپ نے بریجز تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن اس طرح گول شیپ میں بریج کبھی نہیں دیکھا ہوگا یوراغو کا یہ بریج اپنی گول شیپ کی وجہ سے دنیا میں بہت پہمس ہے اس بریج کو بنانے میں ایک سال لگیا اور اس میں چار سو پچاس ٹن کا سٹیل استعمال کیا گیا ہے دوستو آپ لوگوں کی مائن میں بھی یہی قویشن آیا ہوگا کہ اس بریج کو سیدھا کیوں نہیں بنایا گیا ہے اس کو گول شیپ میں بنانے کی کیا ضرورت تھی تو دوستو اس بریج کو گول شیپ میں اس لئے بنایا گیا ہے کہ ڈرائیور کا سپیڈ کم ہو جائے اور ایکسیڈن کی چانسز بھی کم رہے اور اس بریج کی نیچے بہتی ہوئی خوبصورت ندی کا بھی انجائی کریں نمبر نو پر ہے سلایر خور برگ فلائنگ ڈرار بریج دوستو یہ بریج نیتر لینڈ کیلئی وارڈین میں ہے جو کہ اس کو ایک ندی کے اوپر بنایا گیا ہے دوستو یہ بریج پولی آٹومیٹڈ بریج ہے اور اس کا ایک پارٹ پندرہ بائی پندرہ میٹر اس طرح بنایا گیا ہے جب کوئی بوٹ گزرتا ہے تو بریج کا یہ پارٹ اوپر ہو جاتا ہے اور بوٹ گزرنے کے بعد یہ پارٹ نیچے ہو جاتا ہے دوستو سب سے حیران کر دینی والی بات یہی ہے کہ اس پوری پروسس میں صرف تین منٹ لگتے ہیں جو کہ بہت فاسٹ ہے باقی بریجز کے مقابلے میں بریج بند ہونے کے بعد اوپر کی ٹریبک کو بھی کول دیا جاتا ہے نمبر آٹھ پر ہے فلکیر کوئل بریج دوستو یہ بریج سکاٹلینڈ میں ہے اور اس بریج کو اتنا انبیلیوبل بنائے گیا ہے کہ آپ اپنے آنکھوں پر یقین نہیں کریں گے کہ آج کل کی دور میں اتنا ایڈوانس پول بھی بنائے گئے ہے دوستو آپ نے گاڑیوں کیلئے بنائے ہوئے بریجز تو دیکھی ہوں گے جو ایزی ٹرانسپورٹیشن کیلئے بنائے گئے ہیں لیکن ایسی بریجز بہت کم دیکھی ہوں گے جو بوٹس کیلئے بنائے گئے ہیں دوستو اس پول کی حیران کر دینی والی بات یہ ہے کہ یہ لپ کے مدد سے بوٹ کو اوپر بہتی ہوئی ندی میں لے کے جاتا ہے جو بہت ہی انبیلیوبل لگ رہا ہے اس پول کو دو آزار دو میں لوگوں کیلئے کودیا ہے اور یہ بہت کم وقت میں نیجے سے بوٹ کو اوپر لے جا کر ندی میں چھوٹ دیا جاتا ہے جو بہت ہی امیزنگ لگ رہا ہے نمبر سات پر ہے ہینڈرسن ویو بریجز دوستو یہ بریجزنگ کا پور میں ہے اور اس کو چتیس میٹر کی انچائی پر بنا دیا گیا ہے اس بریجز کی ایک سائٹ کو لوہی سے بنا دیا گیا ہے اور اس کی سینٹر پر لوگوں کیلئے بیٹنے کے جگہ بھی بنا دی گئی ہے اس بریجز کو دو آزار آٹھ میں لوگوں کیلئے افن کر دیا گیا تھا اس بریجز کو گرین درختوں کی بیچ میں بنایا گیا ہے اور یہاں پر لوگ مارننگ اور ایوننگ میں آنا پسند کرتے ہیں نمبر چھے پر ہے ویلی ویمر ایکویڈک دوستو یہ بہت خوبصورت پل ندر لینڈ میں ہے اور اس کو دو آزار دو میں لوگوں کیلئے افن کر دیا گیا تھا دوستہ انجینئر کی اس انوکی کارنامے نے چاروں طرف فہلی ہوئی پانی کی جیل کی بھی گاڑیوں کے سفر کیلئے ٹھنل بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی اوپر سے بورٹ کی گزرنی کیلئے بریج بھی بنا دیا ہے جس میں نہ صرف گاڑیوں اور بورٹ کیلئے سفر آسان بنا لیا ہے لیکن ندر لینڈ میں ایک بہت خوبصورت بریج کو بھی بنا دیا گیا ہے نمبر پانچ پر ہے روئی بریج دوستو یہ بریج چائنا میں ہے انجینئر نے اس بریج کو اتنا مہارت کے ساتھ بنایا ہے کہ نہ صرف مضبوط بلکہ ایک خوبصورت ڈیزائن بھی دیا ہے انجینئر نے اس خوبصورت بریج کو تین لیئر میں بنایا ہے اور کچھ لیئر میں گلاس بھی لگائے ہوئی ہے یہ بریج دو آزار بیس میں لوگوں کے لئے افن کر دیا تھا اور جب اس کی پہلی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تو لوگوں نے اس بریج کو فیک بریج کہا تھا لیکن اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں دوستو یہ بریج ایک سو چالیس میٹر کی انچائی پر بنا ہے اور اس بریج کی لمبائی سو میٹر ہے اس بریج میں تین راستی بنائے گئے ہیں جو دو نیچے اور ایک افر کے طرف جاتا ہے جو کہ لوگ یہاں سے ویو کو بہت انجائی کرتے ہیں نمبر چار پر ہے مکدی برگ وارٹر بریج دوستو یہ بریج جرمنی میں ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی ندی کی اوپر ایک ندی بہ رہی ہے جو کی ندی میں بھی شپ چل رہے ہوتے ہیں اور ندی کی اوپر جو پل بنایا گیا ہے اس میں جو ندی بہ رہی ہوتے ہیں اس پر بھی شپ چلتی ہے اس طرح کا نظارہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہ بریج دوہزار تین میں لوگوں کیلئے افن کر دیا تھا دوستو اس فل کی کل لمبائی نو سو اٹھارہ میٹر ہے جس میں سے دو سو اٹھاویس میٹر ندی کی اوپر بنا ہوا ہے اور چیس سو نب دی میٹر زمین پر نمبر تین پر ہے پلوٹنگ بریج دوستو یہ پلوٹنگ بریج چھائنا میں ہے یہ بریج پانی کی اوپر دو پہاڑوں کی بیچ میں بنایا گیا ہے جو کی بہت ہی امیزنگ لگ رہا ہے جب سے اس بریج کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی ہے اس کے بعد یہاں پر ٹو اورسٹ کے تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے دوستو یہ بریج پانچ سو میٹر لمبا اور چار اشار یا پانچ میٹر چھوڑا ہے اس بریج پر جاتے ہوئے آپ کو ایسا لگے گا کہ پانی آپ کی پیچے آ رہی ہے دوستو اگر آپ کو کبھی موقع ملا ایسے خوبصورت جگہ پر جانے کا تو کیا آپ جانا پسند کریں گے یا نہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا نمبر دو پر ہے پونٹ جیکویس چھے بینٹ بریج دوستو یہ بریج پرانس میں ہے دنیا میں ایسے ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھانی کے اوپر ایسے بریجز بنائے جاتے ہیں جس کی نیچے سے چھوٹے سیپ بورڈ آسانی سے گزر جائے لیکن بڑی شپ ایک نارمل فل کی نیچے سے گزرنا ایمپوسیبل ہے اور اس ایمپوسیبل کو بنایا پوسیبل فرانس کے انجینئرز نے دوستو فرانس کے انجینئر نے ایسا فل بنا لیا جب کسی شپ کو گزرنا ہوتا ہے تو اس بریج کو ساٹھ میٹر اوفر کر لیا جاتا ہے اور بڑی سے بڑی شپ بہت آسانی سے اس کی نیچے سے گزر سکتا ہے یہ بریج دوہزار تین میں اوپن کیا گیا ہے اور نمبر ایک پر ہے گولڈن بریج دوستو یہ بریج بانا ہلز کے اوپر ویٹنا میں بنا ہوا ہے دوستو یہ فل دنیا میں بہت فیموس ہو گیا ہے اور لوگ پوری دنیا سے اس فل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ فل ایک سو بچاس میٹر لمبا ہے یہ فل دو ہاتھوں کے سہاروں پر بنا ہوا ہے اور دونوں ہاتھوں کو پتر کے رنگ سے رنگا گیا ہے دوستو اس فل پر چلنا اور اس کی نیچے خوبصورت ویو کا نظارنا بہت ہی امیزنگ ہے اور یہ فل دو آزار اٹھارہ میں لوگوں کے لیے اوپن کیا گیا ہے دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھو جانوں کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کا بھی پریس کریں